اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد درود اچھی نہ پڑے آجی باہر پولس کھڑی اونا لیجرہ ہے سچی گا لیجرہ بھی اچھی درود دا مانا کی تا نو سمجھ نہیں آئی کدی جدو عالم دیل عزور دی زاد دا نام لبے یا درود پڑے تے اگلیا تے فرض ہو جاندہ ہے کہ اپنی زبان تو اچھی سرکارت درود پڑے چپ رہے کے پن والا بدگمانی میں پھلاندہ ہے ویکھن والے دی نظر چندہ ہے کہ اینے درود کوئی نہیں پڑے آگے ایک تے اگلا گناہ گار ہویا بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے نبی پاک نے فروز وٹوانچ ایک بندہ اپنے بیلی دے نال ایک گناہ دا ذکر کر کے تے گناہ کتا آئے گا ایک نے وچوں مافی مانگ لیا گی ایک او دے بارے وی سال اے ہوئی سوئے دا ریا کہ اینے اے گناہ کتا اے انجدہ ہی ہے حرمایت کے آمد دے دن اوہ دو ہی بندے پہشو جنگے اللہ پاک جس بندے نوہ بندہ گناہ گار سمجھ دا سینا کہ فلان گناہ گار انہوں اللہ جنتی بنانگے جنت چکے جنگے جن نے سوچ رکھی سی ہوتے بارے کہ ایک گناہ گار ہے اے بڑا بڑا کھاچے اے بڑا بڑا چبل ہے اوہ بندے نوہ اللہ کہنگے انہوں دوزک لے جب وہ کہہ گا مولا میرا قصور کی میں نیکنیاں کر دا رہا اللہ کہنگے آج تو انی سال یارہ مہینے نتی دن پہلے ایس بندے نے تیرے نال مل کے گناہ کی تس یا تینوں ایدے گناہ دا پتس تے انی انی سال گیارہ مہینے تے نتی دن پہلے میرے کلو مافی منگلی سی تے تون انی سال تے نا دی سن لو گیارہ مہینے تے نتی دن اے دے بارے اے سوئی دا رہے ہیں کہ اینج دا ہے تیرے اس عمل دی وجہ تو آج میں تیرے جہنم ملات کر دیتا یہ کھنچ چھوٹا گناہ ہے مستان چھو یہ ہوا آلے گلیاں چھو یہ ہوا آلے ایتے جڑا بندہ زور دی نماز پڑھنان دا ہے نا وہ تحڈی نظر تے دا مرضی بھئی مانو ہے اثر ویلے تُسی ہوتے بارے خیال نہیں رکھنا کہ اینج دا ہے اور سوال آندہ جدو میں اثر تک سارے ماف کرتے تو ہوں کیوں نہیں پول دا اور راپو کے کہندہ بھی میں بندے دے گناہ جیڑے نینو ماف کرتے اللہ آندہ میں پچھلے گناہ نیکییں تبدیل کرتے بھئی یہ مبیل کو چھوڑ اور میری طرف دے تقریر سن چھوڑ دے ہی دا کھڑ کتنا مجمع ہے حضور دی محبت چھ بیٹھے ہو میں بڑا خوشہ میری نیت چھے نظر چھے تُسا سارے ہی درود پڑے ہیں مگر ہون ہون تُسا دبارہ پڑنا ہے تاں کے درو دیوار گبا بنجن جدو میں شارہ کرا درود باگ دی آواز آئے سینے تھنڈ پہ جے مو اچھ کھنڈ پہ جے تے درود دے منکران پھنڈ پہ جے لوگ یہ اندرے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ بالکل ٹھیک کا لکڑی تیسے سادہ تے عقیدہ ہے میں اس وقت تک مردہ کبرچ پوندہ ہی نہیں جد تک فاتحہ نہ پڑا درود نہ پڑا سادہ تے کوئی جنازہ نہیں چیدے چیسے فاتحہ نہیں پڑ دے درود نہیں پڑ یہ دا مطلب ہے اسی فاتحہ دے بھی کائلہ اسی درود دے بھی کائلہ اچھا بھی میں نہیں پتا تُسی کون تاڑے کار سبزی پکی ہوئے ربو تا نو تاڑا بیلی کہوے کی پکا ہے تُسی کون بھی پائی عربی پکی تُسی کون آلو پکے یا تُسی کون گو بھی پکی یا تُسی کون کڑی اگر او دی پساند دی ایک چیز ہوئی تیرہ انہیں کہنا بلے بلے یار کڑی بھڑی میں پساند کرنا ہے تیرہ کمال کر دیتا ہے ہون کڑی تے پساند تے بندہ بولیا کپڑے پائے سونے رنگ دے تیرہ یار ملے آئے ہون دا یار ایک کلر تے میری پساندہ پائے آئی ایتھے بندہ لاہور جائے فروز وٹوان دا او تے کو بندہ تاڑی یار نو ملے تے او دسے بھی میں فروز وٹوان گیا ہے وہ آکے تُو فلانے نو جاننا ہے ہون دا جاننا ہون دا یار منو بڑا سنگا لگ دا ہی او اے اپنی پساند دا جتے ذکر ہوئے تے تیرہ منو پتا لگے تے نو کملی والا پساند دے میں تیری چوائس دیکھنی ہے فروز وٹوان چل تُو شی اللہ وحدہ اولا شریک دے سچے منن والے فروز وٹوان چلانے توحید دی بارش پائیے فروز وٹوان چلانے اپنا شریک کوئی نہیں جمن دیتا ہاں جی جدر جدر بیکھو اللہ نو ایک منن والے نے میں دوا کرنا ہے مولانا ابتستار رحمت اللہ علیہ سمیت منڈی وار بٹن تو لگے تو تک جنہیں تاڑے وٹوان دے دوستان دے اور برادریاں دے عزیز ان ایک مندے نے اللہ تاڑیاں کروڑ منے میں دوا دیتی ہے تُو سا آمین کیا ہے ہون میں دوبارہ کہنا تُو سا حضورتِ درود پڑنا ہے اللہ مجدو میں کما تُو سا کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو یقین ہو گیا ہے جدوں دی ہے مسجد بنی ہے اینی گونجنا درود پاک نہیں گونجیا آنا آج رات دے ایک وجہ کملی والے دے تُو سا درود پڑے آئے تے تاڑا ذکر ایس ٹام گمب دے خضراتے ہو رہے آئے تُو سی کڑے خوش نصیب ہو بیٹھے فروز وٹوان چو تے تاڑا فرشتے نام لے کے کہہ رہنے سونے آن آپ فروز وٹوان چو اپنا توفہ قبول کرو تاڑی یارہ نے پیجے آئے ہاڑے غلامہ نے پیجے آئے اچھا ایک اور جملہ ہے دنیا چو حاج قرید ہے بندہ کہندہ اللہ میرا حاج قبول کر روزہ رکھید ہے بندہ کہندہ اللہ میرا روزہ قبول کر بندہ زکاة دن دا ہے اللہ میری زکاة قبول کر میرا پیسہ پاک کر فترانہ دن دا ہے اللہ میرا روزہ پاک کر روزہ رکھدہ ہے اللہ میرا روزہ آپ قبول کر میں فترانہ دیتا ہے ہر عبادت جو بندہ میں کہندہ ہے تے وہ سگدہ قبول ہوئی یا نہیں مگر جیڑی عبادت درودے پاکے ایک لفظ بھی میں تو یہ نہیں ہے میں تو نہیں پوری امالویاں کو ترجمہ کرالا درودہ اللہ اللہ صلح کی مسئلہ ہے اوپر اور یا رب بند کراؤ جاگے جاو جلدی جاو ہمیں نوہ کام کرنے لگے کینا مجمعہ ذرا گال سننا لی پتر تیان کا رہی درویق تیان کا میں ایٹا عظیم نکتہ تانو سمجھان لگا تانو سمجھ نہیں آئی تجھے پاس سے تیان لے گے درودہ پاک ایسی عبادتیں جدے اللہ نے لفظیں میں ہمیں کر دیتا تے تم ہمیں کر دیتا کی کیا ہے بندہ جدو درود پردہ ہے ایدی قبولیتی وجہ کیا ہے ہار عبادت سے لفظیں میں ہمیں آندہ ہیں اللہ میں تیری عبادت کی تی ہے ایا کنابودو و ایا کناستائین اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں ہم تیری عبادت کرتے مگر درود کیسی عبادت تے ایدی چھے بندہ کہندہ اللہمہ صلی علیہ محمد اللہ درود پڑھ اپنے محمد تے درود بیج اپنے محمد کریم تے والا آل محمد کما سلیتا جس طرح تُو نے درود بیجا ابراہیم والا ایک بھی نکتہ بہاو جدہ لفظی مانا میں ہوگا میں نہیں نہیں جتھے میں بڑھ دی ہے نا وہ تھے خطرہ پہ جاندہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں پر جتھے آئے گا اللہمہ صلی علیہ محمد یہ ایسی عبادتیں اللہ اندھا موہ کٹھے میں قبول کر لی یہ نہیں تسی کہا کہ میں پڑھنا لاؤ اکلا فظوی ادرود پڑھ دیا کسی نے کہا اللہمہ صلی علیہ محمد والے محمد اے اللہ میں بھی پڑھنا تم ہی پڑھ ہاں اللہ نے کہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا میں بھی پڑھنا ہے تو تسی بھی پڑھو پر جتھو تاڑیواری آئی ہے ایک لفظ بھی میہدانی پایا کہ میں پڑھنا ہے تسی اللہ انہوں کہندے ہو ہون جتھو بندہ اللہ انہوں کہندہ درود پہیج ہون پر شاکر ہے گیا اللہ نے پہیجتا ہے ہون تبارہ میں پڑھا ہما تے سارے آن دی آواز مسجد دے تر رو تیوار نر گنجے میں لکھ کے دینا ہے نبی پاک ایک سیابی آیا آن کہندہ سونے میں نو فظیفہ دستو فرما درود پڑھا کر مولوی تے لیڑے فظیفہ دست دینا جلے بندیز بانتے چڑھ دی انہیں تے سرکار نے فرما درود پڑھا کر کہندہ سونے ہور ٹیم ہے فرما ہور پڑھا کر فرما ہور پڑھا کر کہندہ سونے ہور پڑھا کر سارا ٹیم درود ہی پڑھا ہرما جنی دیر دیر کو ٹیم ہی میری ذات درود پڑھا کر اللہ بین منگیا ہی تے نو سب کچھ عطا کر دوے گا بیٹا بیٹ جو بیٹ جو پتر بیٹ جا تے نو کیچ مونے لڑے نہیں آتا میں ہر آن یہ خویر تو روپیا اس دبارہ جنہ بیٹھا مجموعہ میں درود پڑھا کر تغریح شروع کرنی ہے اچھا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے کوئی کرزدار بیٹھا ہے کوئی شادی نہیں ہو رہی کوئی مرضید ہی نہیں ہو رہی اڑکافٹہ ہوں دیئے ہیں میرے کو لکھا لو ہاتھ پران ہچ لے کے میرا عیدت پورا ایمان ہے تُسی بس درود پاک پڑھنا شروع کر دو تے جے تیری دن دی خاش پوری ناوے میرا ناوٹ آدمیت میں نو نبی پاک دے فرمان تے یقین حضور نے کہہ لے نا بندہ درود پاک پردہ اللہ بین مانگی سب کچھ عطا کر دینا ہے درود پاک پردہ والا بندہ مستجابت دعویٰ تے اوہ میں تا ڈی مان کے فروز آئے ہیں میں تا نکوہ پانی لیاو لیاو گے کہ نہیں میں کہوں دو دو لیاو لیاو گے کہ نہیں میں کہوں اینج کرو منو گے کہ نہیں ہاں ایک گل پہوینا منو میں کہوں مریم منو آدم منو تُسی بنا ہی نہیں منو کئی بندے کہہ دے انہیں صحیح کال کے انہوں دی کو بندے تا نہیں نمان سکتے توجہو لگیا ہی نہیں کہ دیکھ توجہو انہوں دی ان کو منہ میں مننا نہ تو ہی من دے لائیو 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 گالت سچی ہے نا کہ کوئی بندہ نہیں منے گا اوہ چلے ہو میں تا ڈی مان کے آیا ہے تُسی میری مننا ہوگے کیڑی میں کہاں گا روٹی لیاو لیاو گے پانی لیاو لیاو گے میں کہاں گا بیجو بیجو گے میں کہاں گا کھلو جو کھلو جو گے پر لوکو لکھ لو بندہ بندے دی مننے بندہ مان لیندہ ہے جڑا عرش والے دی منن کے درود پڑے رابنی مننے گا پڑیا تے اللہ دے کہن تے تے پیجیا ہونے پڑیا آسی تے پڑیا کیے کوئی لفظ آپ نہیں پڑیا کہ جدا کمانہ ہے ہوگے کہ حضور اے کیا اے اللہ تُو رحمت پیج تُو درود پیج کدھے تے اپنے نبی تھے ہونے ساڑھے کہن تے اللہ پیج رہے ہیں فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور غمب دے خضراتے جا کے کہن دے نہیں کہتا دے فرانے اونٹی نے درود اسلام پیجیا ہے اے کہہ دا سنیاں کسے تک پہنچے تے اگلی ہستی خوشن دیئے کے نہیں تے تانوے سمجھ جانا چاہید ہے اے انہاں مجمع بیٹھا ہے زہور تک میں اٹھارا تریگ نو جا رہے ہیں میں اٹھارا تریگ نو جا رہے ہیں میں بھی تاڑا ہوتے سلام پچھا ہوں ہاں ڈلی ہوتے دباہ کرانا اے سال میں پانچے بنا گیا چھے بنا جا رہے ہیں میرے ایک بندہ ہیں دا تو اینی دفعہ کیوں جانا ہے میں جتوں دی تانگ ہوگے بندہ ہوتے ہی جانا ہے میں تینو تانگ ہوگے فروز دی تو فروز دی جانا ہے تینو تانگ ساڑ رہا دی تو سور ہی جانا ہے جتوں دی تانگ ہوگے اہتے بندہ پانچ جاندہ ہے بھولو اہتے بندہ پرندہ صبح نو اٹھ کر جاندہ ہے جڈہ مرضی سونا درخت ہوگے جڈہ مرضی سونا شہر ہوگے وہ ا�ڈ کے شام نو واپس ساپنے پینڈی ہوندہ ہے ہوندہ ہے کس نہیں ہوندہ ہے یہ دا مطلب جی دا دیل مصطفانہ لگا ہوئے دنیا دی کسے نکرتے ہوئے اڈکے مکہ مدین نہیں جاندہ ہے ہون ملکے پڑھنا میں ان مسجد جو درود پڑھنا میں پھر مہنگا لگے تو رنئے ربیل اول دا میں ہی نہیں حضور نو خراج تحسین پیش کرندا سب تو بہترین طریقہ ہے کہ ربیل اول چک زیادہ درود پاک پڑھے آ جائے کہ درود کیوں نہ پڑھئے آپ بادروں پار لوکی پشاپ پیندنے گاندہ تے اسا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آ تے زمزم بھی نیا بچے لےو تسی تے دین ہی نہیں مصطفیٰ دے سکتے ہون میں دوارہ کماندھرہ ٹھانڈ پاہ اچھا بھی چیڑا مونڈا کہندا ہے نا کہ میری مرضی دی شادی ہوئے نہیں تے میں آپ پھیکھیا نہیں نیرچے ڈوب جانا خبردار بالکل نا ڈوبے کہیں جن میں چوہ مار گولی کھالوں گا تے کھالا انہوں ہو اور لب جے بھی یہ بھی کھانا لائے تو اپنا خیال کارو وہ نہیں کھانتا وہ درویش بندہ ہے اللہ جاندہ ملکے پیانا اللہ مصطفیٰ علی محمد اللہ دی کسم تیر جترے تسا درود پڑے آمان صاحب ایک مسجچ گونج پہگی ایک کہہ سکتا بھی رات دے سوا ایک وجہ نا درود پڑے ایک نی گونج پہی ہے اے جن نے میرے بھائی نصر اللہ شان وٹو صاحب اس مسجد دی خدمت کر دے بھائی مانت اللہ صاحب اس مسجد خطیب صاحب دکینا امام صاحب کاری اکرم صاحب خدمت کر دے نمازی خدمت کر دے اور میرے بھائی عقیم عثمان صاحب اناب جینا دے کارب بچیاں پڑ دیا بچیاں دا مدرسہ ہے میں دعا کرانگا اللہ پاک اس پرانوی دین دی زیادہ خدمت کر دی تفیق دے وے تے مولا کریم انہوں ہار جگہ تے جمعہ پڑھن دی تفیق دے ہاں دا جی میں کامجی لگ گیا ہے میرے کو ٹیم نہیں اندہ چلے آج دن سار رو گیا سارے ٹیم موک جانے تمہیں کامتے چلنا ہو ماں شکرے جائے میرا چاند تیرا جانا ہی پاندہ ہے سارے مل کے پیار نہ پڑ لو اللہ جاندہ کمنی والے دنوں کرو ساری دنیا دنیا وے خدی پئیے چاند شہر مدینے چڑے آو سارے مل کے پیار نہ پڑ لو ہاری دنیا وے خدی پئیے چاند شہر مدینے چڑے آو سان دوز خسار نہیں سکدی اسکل من بیدہ پڑے آو من کمنی والے داو یار میان گل پا کلمے داو ہار میان اینو دم دم نال کو کار میان اے نام نبینہ لے جڑے آو جنہیں مسجد جلالہ اللہ محمد رسول اللہ لکھایا ہے تھے میں بڑی سونی ویخ داپیا سنن پوری چھاتے لکھے آئے میں ایدہ شیر پڑھاں گا مل کے نبجی گال پا کلمے داو ہار میان اینو دم دم نال کو کار میان اے نام نبینہ لے جڑے آو ساری دنیا ویخ دی بولے وہ بابا دا گکڑے بول دے میں کہا کرے یہ تھے بھی نہیں ذرا پڑھنا ہے ساری دنیا ویخ دی پہیے چاند شہر مدینہ چڑھے آو چاند شہر مدینہ چڑھے آو سانو دوز خسار نہیں سکدے اسکل من بھی دا پڑھے آو سارا جملہ سنوالا ہے ساڑا مرشد سونا اربیے ساڑا مرشد سونا جڑا بے مرشد آئے نا فٹا فٹ میرے مجھ میں چو نکل جے فٹا فٹ نکلے تیرو جاوے بے مرشدے واگے کبر بھی نہ ہوئے پر پانی پیے پونکے تے مرشد پھڑیے چونکے مرشد او نو منی دائی جدا ظاہر بھی پاک ہوئے باطل بھی پاک ہاں جی کہیں مرشد او نو پھڑے نے جاندے اونا کل کارتے نے جدو ٹھاک لیندے ہوندے خبارتے نے سچی گل کر رہے پتر بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا تے نو کیچ مونے لے ڈندے لیا تو نایا بھی کرتا ہوں تے مل جمعی نہیں ہے نایا کر مل کے پڑھنا پہ آنا لابی اربی لفظ کہنا ہے بولو جنتیاں دی زبان اربی قرآن دی زبان اربی قبر چہ سوال جواب اربی بولو جنت چہ زبان اربی راب دی زبان اربی قرآن دی زبان اربی تے فروض وٹوہ جربی اربی کرنا ہے سادہ مرشد سونا اربی ہے سادہ مرشد سونا اربی ہے ایر جیڑا بندہ آنگوان وے کو نہیں نہ بول دا تے انو آنگوان وے کے تسی کوو بول پو حضور جیسا کو کائنات مرشد ہے جے کوئے ہے پھر انہوں کے تیرا حق بندہ نام بولے تیجے کوئے نہیں پھر کہا گوائی پا دے سجے خبے آنگوان لو میں تھوڑا جو نا تھوڑا جو میں تارچے کمانڈ کرنے گا آپ آسا میرا تی آپ آسا نصر اللہ بٹو دا لے بھائی ہون میں تانوں میں لے آئے اسمان بھی لے آئے سارے ہیں بولنا آواز میری دیلاج رکھنی تو اوکھا بیٹھے سوڑا یا توجہ توجہ نبی آپ آسا میرا آواز میرے نبی ان میری عزت رکھنی میں تانوں میں لے آئے ملکے سادہ مرشد سونا ساڑھا مرشد سونا خود جیان کوئی در دیئے ساری دنیا مرشد پھڑ دیئے اسا مرشد چون کے پڑیا ساری دنیا ویخ دی پیئے چند شہر مدینے پھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفی حضرت مصطفی علامہ ناصر مدری صاحب دروازہ علیہ تسی بھی پڑھنا ہے نو بھی میں ستائیس سال ہوگئے جمعہ پڑھا ہوں دے تقریرہ کر دیں بسم اللہ بڑی دیر کر دیں میرے باہن آتے آتے اے حضرت چاند ناؤن مولوی خوش ہوندہ ہے دوچھو میرے والے اے نام مجمع ہے حضور دی مبچ بور رہے ہیں ہاں جی تسی میرے ہلتیان کرنا ہے اے نام مجمع ہے اے چاند ناؤن سارے دروازے علیہ بولنا ہے میرے مکھن ساری آنے بولنا ہے اے نام مجمع ہے میں صدقے جاماں تاڑی محبت ہوں میں ستائیاں سالان دے تجربے نہ گلکے لگائے میں اے نا یقین رکھ دا ہوں جے آج جڑا میرے موہ ہونٹاں تو لفظ نکلنا ہے اے سنام نہ تانوے نہ پیارے اچھی سبحان اللہ تو کہنی کہنی دوسری بچے بھی اے سنام تو وار دینے اے سنام جو میرے ہونٹاں تو نکلنا ہے تاڑے کنہ چا پہنچنا ہے دوسری یہ نہیں اچھی سبحان اللہ کہنا مسجد درو تیوار انشاءاللہ گون جانے لاؤ میں یقین نہ کہنے لگائے جے تاڑی روح آج سبحان اللہ نہ کبھی لفظ سن کے میں خطاب چھار داں گا کال تو جلسے تھی نہیں جاں گا جاؤ یقین ہے میں نے اے نا میں نے اے نا یقین ہے لاؤ ہونو لفظ سنو تانو سنامنا پیار کنہ ہے ذرا اللہ سنیا جے میرے ہونٹاں تو کیا ہونا ہے میں نے اپنے پر آئے پول گے نہیں لکھا دید تیرے نو رو لگے نہیں لکھا دید تیرے نو رو لگے نہیں بوے جنتا مالے کھل گے نہیں بوے جنتا مالے کھل گے نہیں جد نام محمد پڑے آ میں کیا سی نا وہ نام میرے ہونٹاں تو آنا ہے تو تسی سبحان اللہ نا مسجد گنجا دے نہیں حنمت بارہ پڑنا ہے ذرا سجے خبے پچھلے بھی سارے ذرا سواب چیز ساپا لو بولو بھئی وہ جنت ہی نہیں جڑی کسے دے کین تے کھل جا دے پہمیں سال بعد کھلے تھے پہمیں سال چوی برا کھلے میں جنت نہیں مندہ جدہ دروازہ زمین تے لوکی کھولن جنت عرش عظیم دے نگڑے تے دروازہ مصطفیٰ نے کھلو لاؤ ہون میں شیر پر آنگنا تسی دبارہ ہور ٹیلا کے بولو گے دنیا چے سوال لاکھ نبی بھی آنگے جنتا دروازہ نہیں کھلنا جدو حضور نے کہنا ہے آنا محمد انا کہنا ہے من انتا آپ کون ہیں من دکل باپ دروازے پہ کون ہیں حضور نے کہنا آنا محمد میرے ربی نے کہنا ہے میں محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا فروز وٹوانا لے آیا باگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے آئے آتکھرے کر کے کبھو انشاءاللہ جڑا نا انشاءاللہ کبھے پھر اتھے ہی رہنا سو وے کھو ان چوپنے ان میں دوبارہ کیا لگائیں اور کبھو انشاءاللہ آسا جنت جانا ہے اور جیڑی جنت چے نبی دروازہ کھوائیں اس جنت چے جانا ہے تے جنت چے جا کے بیکھنا کیے وے جے جنتان دے عجب نظارے ہونگے بیٹھے جنت تیے پلنگاتے سارے ہونگے سونے دیا تارانل شنگارے ہونگے جو تو بیٹھا گے تے واجے دے لشکارے ہونگے انہاں کھانے آندھے زیکے وی نیہارے ہونگے اوہو ملے گا جو سوچا دے عشارے ہونگے بھٹا کوئی وی نی جنت چے جانا سکے گا بابا کوئی وی نی جنت چے جانا سکے گا بابا کوئی وی نی جنت چے جانا سکے گا میں وی آری تغریب پہ کرا تے میں تین کو بھرا شیر پڑھے بابا اٹھ کے آندھے میری سنیں گا میں کہا اے نیا میری سنیں گا تو ہی سنا آندھے میں تیرا پیو مارے آنے میں ہاں بابا تو آسلا کر میں اگلا بھی شیر پڑھنا ہے آندھا شام دا تے نو سنن بیٹھے ہیں تے تُو آنکے ساڑھا ہی بڑا گھر کرتا ہے میں ہاں بابا نا میں تنو سنونا ہے کہ دا میرا بی پی لوگ کر دیتا توں فٹا فٹ پڑ سیدھے اوک بیٹھے ایسی نہیں کرنا فٹا فٹ پڑ مالوی آندھا فٹا فٹ پڑ تے میں ہاں بی پر فٹا فٹ ہی پڑ ہمیں ہے بابا کہ دے گالنا پہ جے میں کہا بابا کوئی بھی نہیں جنت ویچ جا سکے گا بڑا کوئی بھی نہیں جنت ویچ جا سکے گا تیتی سالان دے سارے اکوار ہونگے وہ بابی آج جان آئی ہے کی نہیں آئی ہے وہ بابی اللہ جاندہ کئی سادے بابی فروز وٹوان دے اٹھی دنی نائی کو بیٹھے ہون دے دب کے کالی کر دے رہا دب کے کچھ چٹا نہ رہا جے جوان ہون بیٹھے ہون دے نا تے او اٹھویں دن پھر چٹے آئے ہون دے تے کپڑے بھی کالے کر دے نا تے بڑی کلوں چڑکاویں سہیں دے نا اللہ آج جنہیں بیٹھے میں دوا کرنا مالا سب انہوں جنتاں دا حق دار بنا اور جنہیں شرف کرنا ہے انہیں جنت دی خشبو بھی نہیں پائیں اچھی بلو انہیں جنت دی خشبو بھی نہیں پائیں گا اور میری نبی نے فرمایا ہے جیڑا بڑا پیچھ جا کے کسی بڑا